موسیقی جھار گھنڈ میں جے ایم ایم اور کانگریس اتحاد کو مکمل اکثریت عوام کی خوہشات کے مطابق کام کرنے ہیمن سورین کا تیہ خون شہریت خانون کی تائید میں کولکتہ میں زبردست ریلی ممتاب انرجی عوام کو گمراہ کر رہی ہیں بی جے پی خائدین کا ادیاء ریاست میں بلدی انتخابات کے لئے شیڈیل جاری آئندہ مہینے کی ساتھ تاریخ کو اعلامیا بائیس کو رائے دہی پچیس کو نتائج کا اعلان اور دیشہ خطل کیس کے ملزمین کی ناشوں کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہائی کورٹ کے احکامات پر ناشے ورسہ کے حوالے ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد جازدین سرخیں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب جھارکنڈ اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے کانگریس جی ایم ایم اور آر جی ڈی کی انتہات کو سبخت حاصل ہوئی ہے جملہ ایک ایسی نشستوں کیلئے انتخابات ہوئے تھے جن میں جی ایم ایم کی زیرقیادت اتحات کو چھیالیس نشستیں حاصل ہوئی ہیں ان میں جی ایم ایم کو تیس کانگریس کو پندرہ اور آر جی ڈی کو چھے مقامات پر سبخت حاصل ہوئی ہے انہ سی حلقوں پر مخاملہ کرنے والی بی جے پی چھبیس مقامات پر سبخت حاصل کی ہوئے ہیں ریاست میں تشکیل حکومت کے لیے اکتالیس نشستیں ضروری ہیں جے ایم ایم کانگریس کے کارکنوں نے روح جانہ سامنے آنے کے ساتھ ہی جشن شروع کر دیا ہے جے ایم ایم خائدین کا کہنا ہے کہ ہیمن سورین کو چیف نسٹر بنایا جائے گا جے ایم ایم نے تریالیس حلقوں پر مخابلہ کیا تھا تیس حلقوں پر اسے سبخت حاصل ہوئی ہے روح جانہت کے حسابات سے ماضی کے مخابلے پارٹی کو گیارہ نشستیں زیادہ حاصل ہو رہی ہیں بی جی پی نے گوشتہ انتخابات میں سائنٹس نشستیں جیتی تھی اس مرتبہ اسے پچیس یا چھبیس پر اکتفا کرنا پڑ رہا ہے بی جی پی لیڈر شیورا سنگھ چوہان نے الزام آیت کیا ہے کہ سی اے اے کی آر میں اپوزشنٹ پارٹیاں ووٹ بینک کی سیاست پر عمل کر رہی ہیں ملک میں ہر ایک کو حقوق حاصل ہے اپوزشنٹ پارٹیاں غیر ضروری طور پر عوام کو گمراہ کر رہی ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ جھرکن اسمبلی کے نتائج حکومت کے فیصلہ پر ریفرمڈم نہیں ہے مقامی حالات کے پیشی نظر جھرکن کے عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے مرکزی وزیر ارجن مندہ نے کہا کہ جھرکن اسمبلی نتائج کا شہریت خانم سے کوئی تعلق نہیں ہے تاہم انہوں نے کہا کہ جامعہ ترخی کے لیے ان کی جد و جہد پر خرار رہے گی ریاست کے ایک سو اکیس بلدیات اور دس کارپورشنز کے لیے انتخابات کا سکیڈیول جاری کر دیا گیا ہے سات جنوری کو انتخابات کے لیے اعلامیاں جاری کیا جائے گا آٹھ سے دس جنوری تک نامزدگیاں وصول کی جائیں گی گیارہ جنوری کو نامزدگیوں کی جانچ ہوگی نامزدگیاں چودہ جنوری تک واپس لی جا سکتی ہیں بائیس تاریخ کو رائے نہیں ہوگی اور پچیس کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا بلدیات میں دو ہزار سات سو ستائیس وارٹس اور کارپورشنزوں میں تین سو پچیسی ڈیویزنز ہے انتخابات کے مطابق فیرست رائے دہنگان کا مساعدہ اس مہینے کی تیس تاریخ کو جاری کیا جائے گا اکتیس سے دو جنوری تک اعتراضات وصول کیا جائیں گے اکتیس دسمبر کو ہی الیکشن کمیشن نے زلہ ہندہ داروں اور سیاسی خائدین کا اجلس ترپ کیا ہے حکوم جنوری کو منسبل کمیشنروں کا اجلاس ہوگا خطے فیرست رائے دہنگان چار جنوری کو جاری کی جائے گی ریاست میں لوک آئوت کی حیثیت سے جسٹس سی وی راملو اور ڈپٹی لوک آئوت کی حیثیت سے وی نیرنجن راو نے اہدے کا حلف لیا راجبہن میں گورنر تمیلی سائی سندرہ راجن نے دونوں کو اہدے اور رازداری کا حلف دلایا اس پروگرام میں چیف نسٹر کیسی آر کے علاوہ مختلف وزراء، عالی اہدداروں اور اہم شخصیتوں نے شرکت کی جسٹس سی وی راملو انیس سو انچاس میں نظام آباد زلے بودھن کے خریب اچنہ پھلی میں پیدا ہوئی بودھن میں ہائی سکول تک تعلیم حاصل کی اور نظام آباد کے گری راج کالج سے ڈگری مکمل کی اور انگاباد کی مرہتوارہ یونیورسٹی میں الیل بی کی تکمیل کی اور انیس سو اٹھے تر سے وکالت شروع کی بعد میں اچھو بیس سال تک متحدہ آندھر پردیش کی ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے دوہزار دو میں انہیں آندھر پردیش کا ایڈیشنل جیج مقرر کیا گیا دوہزار چار میں جسٹس کی حیثیت سے ان کا تخرر عمل میں آیا دوہزار گیرہ میں وہ مختصہ خدمات سے سبکدوش ہو گئی شریفی نرانجن رو اور اس پردیش کا ایڈیشنل جیگرہ depth ہوگی گیرہ دوہ میں لาย کہ love and allegiance to the constitution of India as by law established and I will dually and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office without fear and favor affection or ill will دیشاہ اسمت ریزی اور خدل کے ملزمین کی ناشوں کا گاندھی ہسپیٹل میں آج دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا دہلی کے ایمز کے فورنسک ماہرین کی ایک خصوصی ٹیم یہاں پہنچی اور ان ناشوں کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا ہائی کوٹ کی ہدایت کے مطابق پوسٹ مارٹم کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی گاندھی ہسپیٹل کے سبرنڈڈ شرابن نے بتایا کہ سابق میں ڈاکٹروں کی جس ٹیم نے پوسٹ مارٹم کیا تھا ان کا اس پوسٹ مارٹم کو کوئی تعلق نہیں ہے تقریباً چار گھنٹے تک پوسٹ مارٹم کی کاروائی چلتی رہی بعد میں قانونی کاروائی کی تکمیل کے بعد ناشوں کو ان کے افراد خاندان کے حوالے کر دیا گیا خصوصی ایمیلنس کے ذریعے ناشوں کو ان کے آبائی گاؤں تک پہنچایا گیا سابق وزیراعظم پی وی نرسی مارو کو ان کی یوم وفات پر مختلف اہم شخصیتوں نے خراج عقیدت پیش کیا گورنر ٹی سندرہ راجن نے ٹویٹر کے ذریعے پی وی نرسی مارو کی خدمات کو یاد کیا اور انہیں تلنگانا کے لیے تلنگانا کا فخر خرار دیا گورنر نے اپنے ٹویٹ میں پی وی نرسی مارو کی حمالی ثانی صلاحیتوں کی بھی ستائش کی ہیدرباد کے پی وی گھاٹ میں ریاستی وزیر ٹی سیوناس یادو ہیماچل پردیش کے گورنر بندارودہ تطریہ کے علاوہ مختلف اہم شخصیتوں نے سابق وزیراعظم کو خراج عقیدت پیش کیا ریاستی وزیر جگزیر رڈی نے خومی یوم کسان کے موقع پر کسانوں کو مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ اپنا خون پسینہ بہا کر دوسروں کا پیٹ بھرنے والے کسانوں کو سماج میں نمائی مخام ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تلنگانا حکومت کسانوں کی بہبودی کے لیے کئی باویخار اسکیمات پر عمل کر رہی ہے شہریت ترمیمی خانون کی تائید میں مغربی بنگال کی راجدانی کلکتہ میں زبردست رائیلی منظم کی گئی بی جی پی کی خیادت میں نکالی گئی اسرائیلی میں پارٹی کی کارگزار صدر جی پی نڈا کے علاوہ ریاستی بی جی پی کی خائدین نے شرکت کی اس موقع پر نڈا نے کہا کہ نئے خانون سے ملک کی عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی ممتہ بنرجی عوام کو گمراہ کر رہی ہیں انہوں نے بتا کہ عوام کو حقائق سے واقف کروانے کے لیے ملک بھر میں سی اے اے کی تائید میں رائیلی نکالی جائیں گی نائب صدر جمریہ ایم ونکین ایڈو نے دہلی کے ویگیان بہون میں چھسٹویں نائشنل فلم آوارڈز بھرائے دوہزار انیس پیش کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمریہ نے فلموں میں تشدد اور فہاشی کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ فلموں کو اس طرح بنانا چاہیے کہ انہیں افراد خاندان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو ونکین ایڈو نے امیتہ بچن کو پورے ملک کے لیے جذب تقویت خرار دیا اور کہا کہ خوانتین کی خود اختیاری حاصل کرنے کے لیے صرف حکومت کے اقدامات کافی نہیں ہیں سماج کے رویے میں بھی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے والی ووڈ اداکار وکی کوشل اور آئیشمان کھرانا کو ان کی فلم اوری دی سرجیکل اسٹرائیک اور اندھادھن کے لیے بہترین اداکار کے آوارڈ دیا گیا اکشے کمار کو سماجی موضوعات پر فلموں کے لیے آوارڈ دیا گیا نائب صدر نے جنوبی ہند کی اداکارہ کیرتی سرج کی خاص طور پر ستائش کی جنہوں نے مہنٹی نامی فلم میں اہم رول آدھا کیا ہے کیرتی کو بہترین اداکارہ کا آوارڈ دیا گیا اطلاعات و نشیات کے وزیر پرکاش جاری کر نے کہا کہ ہندوستان میں بینالو خوامی فلموں کی شوٹنگ کے لیے سنگل ونڈو سسٹم کے ذرے اجازت دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی حیثیت سے ہم بہت مصروف رہتے ہیں لیکن ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں دو تین فلمیں ضرور دیکھتے ہیں انہوں نے سماجی فلموں میں کام کرنے والے آدھاکاروں کی ستائش کی حیدرباد میں تین دن سے جاری خوامی سائنس اکیڈیمی کے انوے سالانہ اجلاس کا اختتام عمل میں آیا خوامی سائنس اکیڈیمی خوامی زرائی سائنس اکیڈیمی نے مشترکہ طور پر اس کانفرنس کا احتمام کیا تھا سائنس دانوں پروفیسروں نے خطاب کیا اس پروگرام میں پروفیسر شانتانو بھٹا چاریا راجہ شانمگم پروفیسر جی پد منابھم پروفیسر منجو شرمہ اور دوسروں نے شرکت کی ڈاکٹر ٹی دمی راؤ نے تلوہ سے خطاب کیا آخری دن بچوں کے لیے سائنس پروگرام منخط کیا گا اس موقع پر نائشنل اکیڈیمی آف ایگری کلچر ریسرچ منجمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سی ایچ سرینا سراؤ نے خطاب کیا ناظرین آج کی اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی آپ دیکھئے سرخیا ہم چاہتے ہیں اجازت شبا خیر جھار گھنڈ میں جے ایم ایم اور کانگریس اتحاد کو مکمل اکثریت عوام کی خواہشات کے مطابق کام کرنے ہیمن سورین کا تیخل شہریت خانون کی تائید میں کولکتہ میں زبردست ریلی ممتاب انرجی عوام کو گمراہ کر رہی ہیں بی جے پی خائدین کا ادیاء ریاست میں بلدی انتخابات کے لیے شیڈیل جاری آئندہ مہینے کی ساتھ تاریخ کو اعلامیہ بائیس کو رائے دہی پچیس کو نتائج کا اعلان اور دیشہ خطل کیس کے ملزمین کی ناشوں کا دوبارہ پوسٹ مارٹم ہائی کورٹ کے احکامات پر ناشے ورسا کے حوالے موسیقی